آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں ایش پرست زندگی گزارنے مخفل مکانات کا انتخاب کر کے سرخے کی واردات انجام دیا کرتے تھے راجو گوڑ اور شیوہ گوڑ نے مل کر چار سرخے کی واردات انجام دی جبکہ راجو گوڑ نے اپنے دگر ساتھیوں کے ساتھ سنگارڈی پٹینچیرو کے مختلف مقامات پر تیس سرخے کی واردات انجام دینے کا اعتراف کیا اس کے خبزے سے انیس تولے سونے کے زیورات سولہ تولے چاندی کے زیورات دو سمارٹ فون اور ایک بائیک کو ضبط کیا گیا جن کی مجموعی مالیت تقریباً بارہ لاکھ روپے بتائی گئی ملزم راجو گوڑ کے خلاف پی ڈی ایکٹ لاغو کرنے سفارش کی جائے گی ڈی سی پی کی نگرانی میں اے سی پی لکشمی نارائنا وینائک ریڈی انسپیکٹر شنکرپلی نرسی ملو انسپیکٹر سی سی ایس راج اندنگر ٹی ستی نارائنا ڈی ایس سائی شنکرپلی نے اسٹاف کے ساتھ کاروائی انجام دی اس سلسلے میں ہم دو مجرموں کو راجو گوڑ اور شیو گوڑ بول کے یہ لوگوں کو کل کسٹڈی ملیے گئے یہ لوگوں کے پوزیشن سے اپنا انیس تلہ گوڑ اور سولہ تلے سیلور دو گڑیاں اور ایک بائک سیز کرے جملہ ملا کے ابھی چار کیسے میں یہ لوگ کو گوڑ کرے اس کے پہلے بھی راجو گوڑ 31 کیسے ہوں میں انہوں ایکیوزڈ ہے پورا سنگھر ایڈی ڈسٹرک میں ڈیفرنٹ پولی سٹیشنز میں اس کا موڑا سا پرنڈی ایچ ہے جو گر کو تالا رہتا وہ تھوڑکے اکیلی اپنسز کرتا اور ساتھ میں دوسروں کو لے لیتا ابھی یہ چار میں اپنا شیو گوڑ بول کے اس کا کزینی ہے یہ دو جنے اپنا ایک جنے راجو گوڑ ہسنا پور کی ہے اپنا شیوہ بڑیملا یہ سنگھر ایڈی ڈسٹرک والے ہیں وہ برڈرنگ رہتا اس کا شنگرپلے پونیشن کا نزدیک ہے ابھی راجو گوڑ کے اوپر پیڈیاک کاروائی کرنے کے لیے ہم پیپرز تیار کرتے وہ فٹ کس ہے انہوں ریپیٹیڈ آفنڈر ہے پورا بارہ لاکھ بڑا مات ہوئے یہ لوگ ان سے یا یہ جو اچھا کام کریں اپنا راجن نگر سی سی ایس انسپیکٹر نرسیمہ وہ لوگ کا ٹیم اور اپنا شنگرپلے ایسے چھوڑ گنایا اور دیٹیکٹیو انسپیکٹر اچھا کام کر کے یہ لوگوں کو پکڑے وہ لوگوں کو ریوارڈ بھی ابھی دے رہے ہیں شمشباد راجف گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹمز کے اہدے داروں نے مسافر کے پاس سے چھے سو پچاس گرام سونا زبط کیا تفصیلات کے مطابق مسافر آج جدہ سے ہیدراباد پہنچا تھا ائرپورٹ پر مسافروں کی پروفائلنگ اور خصوصی نگرانی کے دوران مسافر کو روک لیا گیا چیکنگ کے دوران چھے سو پچاس گرام پر مشتمیل دو تلائے بسکٹس اور چین جس کی مالیت تقریبا انچالیس لاکھ ایک سٹھ ہزار روپے بتائی گئی ہے کو زبط کیا گیا جسے انڈر گارمنٹس میں چھپا کر رکھا گیا تک کسٹمز ایکٹ کے تحت ایک مخدمہ درج کر لیا گیا موسیقی